موسیقی ساتھیوں اتحاس لیکھر کول بروک نے لکھا ہے کہ وارن ہیسٹنگز کی کوٹنیتی اور اس کے نرلج وشواز گھات کا پروہاو کیول راجاؤں اور بڑے لوگوں پر ہی نہیں پڑا تھا زمینداریوں کی زمینداریاں چھین لینا بیگموں کو لوٹنا روحیلوں کو نرونش کر ڈالنا یہ سب بھولے جا سکتے ہیں کنتو جو اتحار اس نے گورک پور میں کیے تھے وہ صدا کیلئے بریٹش جاتی کے نام پر ایک کلنک رہیں گے گورک پور کے ان اتحاروں کے وشے میں جیمز مل نے لکھا ہے کہ سن سترہ سو اٹھتر میں وارن ہیسٹنگز نے اپنے ایک افسر کرنل ہنوے کو کمپنی کے نوکری سے نکال کر آود کے نواب کے یہاں بھیج دیا تھا نواب پر زور دے کر بہرائچ اور گورک پور کے جلوں کے دیوانی اور فوجی شاسن کرنل ہنوے کو دلوا دیا گیا تھا مل نے لکھا ہے کہ یہ تمام علاقہ نواب کے شاسن میں خوب خوشحال تھا کنتو کرنل ہنوے کے اتحاروں کے قارن تین سال کے اندر یہ تمام علاقہ ویران ہو گیا تھا آگے لکھا ہے کہ ہنوے نے کوئی لگا نیت نہیں کر رکھا تھا بلکہ جس زمیندار یا رہیت سے جتنا چاہتا تھا اپنے کلیکٹروں کو بھیج کر وصول کر لیتا تھا علاقے بھر کے اندر جو لوگ آدھا کرنے میں ایسمرت ہوتے تھے انہیں عام طور پر قید اور کوڑوں کی سجد دی جاتی تھی لوگ اپنے گھر بار اور گاؤں چھوڑ کر نکل گئے تھے بہتوں کو اتنا دکھ کیا گیا تھا کہ انہیں اپنے بچے تک بیچ دینے پڑے تھے مل نے لکھا ہے کہ کمپنی کا ایک ملازم کپتان ایڈ ورڈز سن سترہ سو اسی میں اس علاقے کو دیکھنے کے لیے گیا تھا اس نے دیکھا کہ دیش کے بہت کم حصے میں کھیتی کی گئی تھی آبادی بہت کم رہ گئی تھی اور جو انہیں گنے آدمیں اس علاقے میں رہ گئی تھے بے اتنا دکھی دکھائی دیتے تھے مل نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس سمیں کنل ہینوے نے نواب کے یہاں جا کر نوکری کی اس سمیں ہینوے کے جن میں کرجا تھا کنٹو تین سال کے اندر کرجا آدھا کرنے کے بعد اس کے پاس قریب 45 لاکھ روپے نگد موجود تھے نواب نے ان اتیچاروں کی خبر سن کر سن سترہ سو اکیاسی میں کنٹو ہینوے کو برخواست کر دیا تھا اس کے بعد جب نواب کو معلوم ہوا کہ ہیسٹنگز پھر کنٹو ہینوے کو میرے سر مڑنے کی کوشش کر رہا ہے تب نواب نے ہیسٹنگز کو لکھ دیا تھا کہ میں حجرت محمد کی قسم کھاتا ہوں کہ یدی آپ نے میرے یہاں کسی بھی کام پر کنٹو ہینوے کو نیوکت گیا تو میں سلطنت چھوڑ کر نکل جاؤں گا ساتھیو دربھاگ گے وش اس سمیہ کے کمپنی کے شاسن کا کوئی سچا اور وستریت اتحاس کسی بھارت واسے کے ہاتھ کا لکھا ہوا موجود نہیں ہے یہ ہے یاد رکھنا چاہیے کہ کمپنی ہی اس سمیہ سارے بنگال بیہار اور اڑیسا کی پراجہ سے لگان وصول کرتی تھی یہ ہے لگان جس حساب سے وصول کیا جاتا تھا اس کے بارے میں کول بروک نے لکھا ہے کہ جس پدیتی کے انصار اس دیش کے اندر انگریزی علاقوں کا شاسن کیا جا رہا ہے اس سے پراجہ کے خوشالی پر برو اثر پڑا ہے نمک اور افیم کے ٹھیکوں کی یا ان طریقوں کی جن سے کمپنی کی ویپاری پونجی جمع کی جاتی ہے بات چھوڑ کر میں کیول زمین کے لگان کی بات کرتا ہوں زمین کا لگان جہاں تک بڑھایا جا سکتا تھا بڑھا دیا گیا ہے مغل سرکار کے ادھین کوئی زمیندار اپنے زمینداری کے پیداوار کا آدھا بھی سرکار کو نہیں دیتا تھا اور چھوٹی زمینداریوں سے تو اس سے بھی کہیں کم لیا جاتا تھا اس کے علاوہ زمینداروں کو کچھ رقم بطور پینچن کے اپنے حساب سے جمع کر لینے کی اجازت تھی یا اس کی جگہ انہیں کچھ زمینیں مافی میں مل جاتی تھی اس کے وپریت کمپنی کے ادھین زمیندار کے پاس اپنے یہاں کی پیداوار کا کیول دس فیسدی ہی رہنی دیا جاتا تھا پراجہ کے ساتھ جس طرح کا برطاق کیا جا رہا تھا اس سے وہ صدا یاد رکھیں گے کہ کبھی کسی بھی ویجیتہ نے اپنی کسی پراجت جاتے کے کندھوں پر اس سے بھارے جوا نہیں رکھا ہوگا ساتھیوں اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی نمازکار موسیقی